السلام علیکم مارٹی کلچر ان ہوم چینل میں آپ کو بہت بیلکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں بنا کے یہ سمر سیزن کے لیے زینیا سیزن کا ہے زینیا جو ہائیبرٹ فلاور ہوتا ہے سمر سیزن کا بیسٹ فلاور ہوتا ہے تو اس کو لگانے کے لیے ہم جب پنیری لے کر آتے ہیں جگہ تیار کرتے ہیں تو مٹی خاد مٹی جو ہوتی ہے ہمیں کمیلہ استعمال کرنے چاہیے وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور اس میں دو تین ورائیٹیاں ہوتی ہیں پہلی ورائیٹی ہوتی ہے ڈراف اور اس کے ساتھ سیکنڈ جو ورائیٹی ہوتی ہے اور ڈراف سے تھوڑی سی بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے دھوپ میں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جس طرح سے یہ زینیا ریڈ ہو گیا یلو ہو گیا اورنچ ہو گیا یہ بڑے ہو جاتے ہیں اچھا اس کو جب یہ فلاورنگ پہ آ جائیں تو منتلی جو ہے اس کو سپری بھی کرنا چاہیے خاص طور پہ آہ لیمیٹیٹ اور آہ یہ پولٹنسی بغیرہ اس پری جو ہے اس کے لیے موافق ہے اور زیادہ تر یہ استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں سفید تیلیا ہو جاتا ہے جو پودے کو بلکل ختم کر دیتا ہے چوس لیتا ہے بلکل اس کی سٹمز کو تو اس کی جب پودہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کی جو فلاور کے لیے جو آتی ہے کلی جو آتی ہے پہلی کلی جو آتی ہے اس کو توڑ دینا چاہیے تاکہ پودا زیادہ گروہ کرے اور اپنی ویسٹ بنائے ہم جو یہ پودے لگائیں ہم نے یہ اسی طریقے سے لگائیں جس نے بھر کے پھول دیئے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس لگیں سیکنڈ سیزن لگائیں گے دوبارہ سے کیونکہ یہ تقریباً دو دھائی مہینے چلتا ہے دو دھائی مہینے کے بعد اس کو دوبارہ سے ری پلانٹیشن کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جب فلاور پہ آ جاتا ہے تو اس کے پاتھ مہینہ ڈیر مہینہ یہ نکالتا ہے اور زیادہ دھوپ کے اندر تو یہ زیادہ جلدی ختم ہونے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ فلاورنگ بہت فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ ری پلانٹیشن کرنے کے لیے پانیری اسی کے بیچ سے بھی بنا سکتے ہیں اور نیا بیچ بھی لگا سکتے ہیں تو ایک سیزن میں دو دفعہ ہم یہ زینیاں کو لگا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پھول لے سکتے ہیں بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں پریٹی قسم کے تو یہ اس کو پولیٹین سی بھی سپریے کر لیں چاہیے اور اس کے اندر وفے وفے سے خاد مٹی یا این پی کے جو فارنگی ہوتی ہے جرمن وغیرہ کی وہ استعمال کرنی چاہیے دیسی ان خادے تو نقصان دے ہوتی ہیں دھوڑی سی لیکن فارنگ میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا ہائی بریڈ ہوتی ہیں اچھی خاد ہوتی ہے نقصان نہیں دیتی پودے کو اور گرو فاسٹ کرتی ہے تو یہ زینیا کے لیے خاد سور پہ ہمیں خاد مٹی اچھی طرح سے لگانی چاہیے اور پھر اسی طرح اسی سیزن میں یہ آگست ستمبر تک بہترین پھول دیتا ہے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو آپ پسند کرتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹس بھی کریں تینکیو